موسیقی سمینہ نے عثمان پیرزادہ سے سوال کیا کہ آج سے 33 سال قبل جب میں نے آپ کو دوسری ملاقات میں ہی شادی کی پیشکش کر دی تھی تو اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا اس سوال کے جواب میں عثمان پیرزادہ نے کہا کہ میں نے سوچا سمینہ کتنی پاگل لڑکی ہے پھر سوچا کہ یہ لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے چلو کر لیتے ہیں بعد میں سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ سمینہ کی پور اعتمادی بات کرنے کا انداز اور بلا خوف شادی کی پیشکش کرنا انہیں پسند آیا جس نے انہیں ان کی طرف متوجہ کیا اور اسی لیے انہوں نے فوراں شادی کے لیے ہاں بھی کر دی عدکارہ نے اگلا سوال کیا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ آج ہی کر لیتے ہیں شادی تو اس پر آپ نے جمعہ کی جگہ اتوار کو شادی کو کیوں کہا اس کے جواب میں اسمان پیرزادہ نے کہا کہ اس وقت میری داڑھی بہت زیادہ تھی میں سوچ رہا تھا کہ پہلے شیف کر لوں پھر شادی کرتے ہیں دورانے انٹرویو اسمان پیرزادہ نے مزید کہا کہ وہ بات جو آج تک میں نے آپ سے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ مجھ جیسے پاگل شخص کو بیالیس سال برداشت کرنے کا بہت شکریہ اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرتے ہو اسمان پیرزادہ نے بتایا کہ زندگی میں انہیں صرف ایک مرتبہ اپنے والد سے مار پڑی تھی اس وقت ان کی عمر بارہ سال تھی ایک مرتبہ ان کی دو بن چھوٹے بھائیوں کو پنجابی میں کچھ سکھا رہی تھی اس پر انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پنجابی بہت گندی زبان ہے یہ مت سیکھو اور ان کے والد نے سن لیا اور انہیں تھپڑ مار دیا اس کے بعد انہوں نے کبھی پنجابی کو برا نہیں کہا بلکہ وہ اکثر پنجابی میں نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں اس تھپڑ سے انہوں نے سیکھا کہ صرف اردو زبان ہی اہمیت کی حامل نہیں ہے بلکہ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے